یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہو فریاد لے کر آیا ہو ہاں یا رسول اللہ سرکار بڑا گمبھیر معاملہ ہے بہت بھیانک فریاد لے کر کے میرے آقا آیا ہو آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو تم کونسا فریاد لے کر آیا ہو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھیانک فریاد میرے سرکار یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کفن چور تھا میں سرکار کفن چورایا کرتا تھا اگلے زمانے میں جب کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو لوگ کفن چورایا کرتے تھے اور کفن کی چوری کرتے تھے لے جاتے تھے بازاروں میں بیشتے تھے اور اسی سے وہ کامیاں بھی حاصل کرتے تھے روزی کے لیے چلانچے کرتے تھے کہ ہم نے بہت روزی حاصل کر لی میں بہت بڑا کابیاب ہو گیا کفن کا چورانا بھی اپنے لیے بہت ہی بائی سے عزت ماز اللہ سمجھا کرتے تھے نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کفن چور تھا میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے محلہ میں انسار خاندان سے ایک لڑکی کا انتخال ہوا اور لوگ اس کو دفن کر کے یا رسول اللہ آئے جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے ہتھیار کو لیا اور رات کی تاریکی میں یا رسول اللہ میں نکل گیا اور نکلنے کے بعد سرکار میں قبرستان پہنچا قبر تازہ تازہ تھی میں نے ساری مٹھی کو ہٹا دیا ہے یا رسول اللہ مٹھی اٹھانے کے بعد جیسے میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتارا اور لے کر کے چلنے لگا یا رسول اللہ اب یہیں وہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں ان کی زبان کامنے کپنے لگتی ہے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں اور آگے بتاؤ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جو جرم میں نے کیا سرکار وہ بتاتے ہوئے زبان کپ رہی ہے یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی سرکار کہ مجھ کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یا رسول اللہ میں قبر میں پھور اتر گیا یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ موہ کالا کیا یا رسول اللہ تب تک غیب سے آواز آئی کی نادان تو نے مجھے ناپاک کر دیا اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حبیب اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہٹاؤ اس کو سامنے سے ہٹاؤ اتنا سننا فرض کرتے یا رسول اللہ اب ہٹ جاؤ گا تو کہا جاؤ گا یا رسول اللہ دروازے رسول چھوڑ کر کے پلا کہا پاؤ گا یا رسول اللہ یہ میرا جرب تب نے آپ کے سابلے بیال کیا اے میرے سرکار بپلے جرب کی صدا آپ کی دربار میں مانگنے کے لیے تیار ہوں یا رسول اللہ جو صدا اس پر متعیر کی جائے یہ میرے آقا میں سہنے کے لیے تیار ہوں آسو گر رہے ہیں نوجوان روتا چلا جا رہا ہے ایک دن کا سر گزر گیا دو دن کا عرصہ گزر گیا دین دن کا عرصہ گزر گیا چار دن کا عرصہ گزر گیا نوجوان روتا چلا جا رہا ہے اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا چلا جا رہا ہے آلہ حضرت عظیم البرکہ کسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ نا گئے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو یا رسول اللہ مافی کا پروانہ یہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھاتے نہیں ہیں راوی کا بیان ہے کہ چالیس دن کا عرصہ گزر گیا وہ نوجوان آنسو پر آنسو بہائی چلا جا رہا ہے اور دربارے رسول سے ہٹ نہیں رہا ہے اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجاؤ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو آیت کریمہ پر کر سنا دو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اور اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ ارز کر دو میری طرف سے پیغام پہنچا دو جبریل میں نے اس کی خطہ کو ماف کر دیا اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میرا بندہ جب رو رو کر کے مافی ماک تہتو اے محبوب بخشنے والا میں ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تو تسلیم حاضر آئے اور پیغام پہنچاتے ہیں اور سلام ارز کرتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اور یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے قدو بخشنے والا میں ہوں اتنا سننا تھا میرے سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کو کلسینے سے لگاتے ہیں اور اس کو مغفرت کا بشتی بشارت سناتے ہیں اور فرماتے ہیں نوجوان جا رب کا پیغام تیرے لیے میرے وسیلے سے آگیا تیری خطا ماف کر دی گئی اتتائی بو منت زنب کمن لا زنبالا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا گویا اس نے خطا نہیں کی خدا کے قسم گناہوں سے توبہ کرنے والا کی فہریست اگر سامنے رکھی جائے تو جن جن لوگوں نے اپنے خطاؤں سے مافی مانگی ہے اور خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے فتح و کامرانی کی کتنی منزلیں وقت طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں تاریخ اس کے لئے شاہد ہے اور تاریخ کے عوراق اس کے لئے گباہ ہاں ملاحظہ کرو واقعہ سنانا مقصد رہی ہے آج حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا یہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ وہ عظیم الشان ولی ہیں کہ ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض سلسلیں قادریہ کے پانچ میں ولی وہ ہیں جو سرکار غوث آزم سے پانچ سلسلہ اوپر پائے جا رہے ہیں وہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں حضرت فضیل بن عیاض کی پہلی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی حضرت فضیل بن عیاض بہت بھاری ڈانکو تھے اتنے بڑے ڈککائی تھے اتنے بڑے ڈککائی تھے کہ کوئی بھی تجارتی قافلہ جس راستے میں وہ رہتے تھے اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا جس پر وہ ڈاکا نہ ڈال دیا کرتے ہوں ایک مرتبہ یہی حضرت فضیل بن عیاض ڈاکا ڈال کر کے اور گئے دریا کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے تب تک تاجروں کا سردار جو تھا اس نے ایک ڈاکو سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سردار کہاں چلے گئے اس نے کہا ہمارے سردار دریا کے کنارے گئے ہیں روزہ سے ہیں وہ روزہ افتار کر لیں گے تب وہ آپس آئیں گے تاجروں کا سردار چونک پڑا یا اللہ یہ کیسا ڈاکو کا سردار پایا جا رہا ہے کہ جو اتنا بڑا ڈککائی تھی کا گناہ کر کے اور روزے سے ہے چنانچہ اس نے کہا دیکھو ہمارے سردار کو چھیڑنا نہیں لیکن تاجروں کا سردار وہاں پہنچ گیا دیکھ کیا رہا ہے کہ فضیل بن عیاض دریا کے کنارے اوضو کر رہے ہیں اوضو کر کے وہ نماز ادا کیے اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کو کھول لیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے تاجروں کا سردار کھا ہو جاتا ہے فضیل بن عیاض نے نگاہ اٹھائی پوچھا کیسے آئے ہو کہا یہ سبنج میں بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے ڈاکو ہیں اور اتنے بڑے عابد و ظاہر بھی دکھائی دے رہے ہیں تب تک پیشے سے دوسرے ڈاکو نے کہا ہمارے سردار سے بات نہ کرو یہ روضہ ہیں جب یہ افتار کر لیں گے تب ان سے بات کرنا اس نے کہا یا اللہ مجھے تاجب ہو رہا ہے کہ یہ روضہ رہ رہا ہے یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ نماز ادا کر رہا ہے اور یہ ٹکیتی کر رہا ہے تب تک حضرت فضیل بن عیاض نے قرآن عظیم کی آتے کریمہ تلاوت کر دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں مٹا دیا کرتی ہیں نیکیاں برائیوں کو کیا یہ تمہیں معلوم نہیں ہے تاجروں کا سردار وہاں سے ہٹ گیا وہ حضرت فضیل بن عیاض ہیں حضرت فضیل بن عیاض اتنے پابند نماز کے تھے اتنے پابند نماز کے تھے آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نماز چھوڑ بیٹھے ہو اور دیکھنے کے بعد مسجد میں کبھی ہفتہ میں جاتے ہو تو مسلمان معلوم ہوتے ہو اور جب مسجد سے باہر آتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا عام مسلمان ہو کہ آپ کا تشخص کیا ہے آپ کو کس گھٹگرے میں کھڑا کیا جائے جو قوم اپنی علامت کو دنیا میں بدل چکی ہو اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بے قوم فہوا منہم یہ علماء کی جماعت موجود ہے میں کھل کر کے اعلان کر رہا ہوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کس موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تشبہ بے قوم فہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے آج تم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کن کن معاملوں میں کیے ہو جو اپنے طرز زندگی کو دیکھو تمہارا گھار ہے تو دوسرے قوم کی طرح ہے تمہارا لباس ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارا چہرہ ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارا چلہ ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارا باٹھنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارا کھانا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارا پینا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارا سونا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارا جاگنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارا ماحول ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارا تمدل ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے تمہارے معاشیاتی اور اقتصادی حالات تو دوسری قوم کی طرح ہے نبیر شاہد فرما رہے ہیں من تشبہ بے قوم ان فہو آمینہم جو جس قوم کی بوشابہ تختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے پھر بھی تم کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں پھر بھی کہتے ہو ہم ستائے جا رہے ہیں پھر بھی کہتے ہو ہم پریشانی ممتطلع کیا گیا ہے پھر بھی کہتے ہو کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے نوگ لیا انتجالوں نے اسلام کے وصول کو اور برباد کر دالا ان بیوانوں نے اسلام کے محال کو دوسری قوموں کے مشابہتیں اختیار کر کے نبی شاہد فرما رہے ہیں من تشبہ بے قوم ان فہوا منہم جو جس قوم کی مشابہتیں اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے تمہیں اب بھی نہیں شرما رہی ہے کہ تم اپنی شکل اسلامی شکل بناؤ تمہیں اب بھی نہیں شرما رہی ہے کہ تم اپنا ماحول اسلامی ماحول بناؤ نبی شاہد فرما رہے ہیں من تشبہ بے قوم ان فہوا منہم ذرا دیکھتے چلو حضرت فضیل بنیاز نے علامت کو اختیار کر لیا ہے تو یہ علامت کسی نہ کسی دن کام آ جا رہی ہے حضرت فضیل بنیاز جققیت تو ضرور ہیں پاپری تو ضرور ہیں چور تو ضرور ہیں سیاہکار تو ضرور ہیں بدکار تو ضرور ہیں لیکن یہی حضرت فضیل بنیاز نماز کے اتنے سخت پابند ہیں اتنے سخت پابند ہیں حضرت فضیل بنیاز کہ اپنے پورے ساتھیوں کو انہیں کہہ دیا تھا کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں اگر جماعت سے کوئی نماز پڑھنا چھوڑ دے گا تو میں اس کو اپنی جماعت سے نکال دوں گا یا اللہ یہ چوروں کی کیسی جماعت ہے کہ پابندی جماعت کی ہو رہی ہے تب تم ہمارے ساتھ میں رہ سکتے ہو ذرا ملاحظہ تو کرو فضائل بنایاز کی زندگی لیکن یہی جماعت کی پابندی کیس طرح سے رنگ لاغ رہی ہے یہ بھی ذرا دیکھتے چلو یہی فضائل بنایاز ہیں ایک پہاڑ کی کھوہ میں گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تجارتی قافلہ گزر رہا ہے اس تجارتی قافلہ میں ایک قاری قرآن تھے آج بھی قاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی ہے اور کل بھی کاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی تھی چنانچہ وہ تیارتی قافلہ جیسے اس پہاڑ کی کھوہ میں پہنچا تو سبوں لوگوں نے جان لیا کہ ہم تو اسی راستے پر آ گئے ہیں جس راستے پر فضائل بنایاز ٹھہرے ہوئے ہیں چوری کرنے کے لئے اب ہمارا قافلہ جا نہیں سکتا ہے یہاں سے فضائل بنایاز لوٹ لیں گے فضائل بنایاز ڈاکہ ڈال دیں گے فضائل بنایاز نے کہا تھا کہ دیکھو ہم گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہم یہاں سے حملہ آور ہوں گے تم سب کے سب فوراً حملہ آور ہو جانا لیکن جب تک ہماری تلوار نہ اٹھے گی تم سب کے سب اپنی تلوار کو اٹھانا نہیں حضرت فضائل بنایاز گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تیجارتی قافلہ رما دما چلا جا رہا ہے تیجارتی قافلے کے سردار نے کہا قائری صاحب ذرا آپ آگے بڑھئے کہا کیوں کہا قرآن کی تلاوت کرو کہا کس لئے کہا اسی راستے میں فضائل بنایاز ڈانکو رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے ممکن ہے ہم سب اس کے ڈککیتی سے بچ جائیں اس لئے کہ قرآن کا وہ بڑا عاشق ہے قرآن بہت تلاوت کرتا رہتا ہے تو دیکھو پہلے زمانے کا دستور یہ تھا کہ وہ قرآن سے اپنے اوپر آنے والی بلاؤں اور اپنے اوپر آنے والے فسادات کو ٹالٹلوایا کرتے تھے اور قرآن کی برکت کو حاصل کیا کرتے تھے واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو گزشتہ سال اگست کے مہینے میں جو زلزلہ ترکستان میں آیا تھا جرمن کے اخبار نے اس کو چھاپا اور اس کا ترجمہ پاکستان سے اردو میں کیا گیا پھر ہندوستان میں وہ مضمون چھپا اس کا مضمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ زلزلہ اگست میں جو ترکستان میں آیا تھا کس بنیاد پر آیا تھا اس کو بھی بتاتا چلو پیارے تو بتایا جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے جو فوجی اگڈا تھا اس فوجی اگڈا کے لوگوں نے رخص و سرود کی ایک محفل مناقض کی اور اس میں ناچنے گانی والی لڑکیوں کو بلایا جب وہ لڑکیاں آئیں ناچنے گانے والی اور گانے ناچنے لگیں شراب پی کر کے سممست ہوئے تو کسی نے قرآن کا ایک لسخہ کسی شرابی فوجی کو دے دیا اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور ناچنے والی لڑکیوں کے پاؤں میں ماز اللہ ڈال دیا ان لڑکیوں نے اس کو روت دیا اور کسی نے کہہ دیا کہ جب قرآن کی حفاظت رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو کہاں ہے اس قرآن کا نازل کرنے والا اتنا جیسے ان ظالموں نے کہا تب تک سمندر پھکا اس کے اندر سے شولیں نکلیں وہ سب کے سب اس میں کہاں گئے جل کر کے خاکستر ہو گئے کچھ پتا نہیں ہے ترکستان میں گزشتا سال اگست میں جو زلزلہ آیا تھا جو دو لاکھ کے مرنے کی اطلاع ملی تھی پوری دنیا والوں کو وہ سمندری علاقے سے علاوہ گرد و نواہ کے لوگ مرے تھے جو زد میں آئے تھے پتا یہ چلا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے قرآن کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو مصیبت این آج میں ہوتی ہے قرآن کی بے احترامی جب ہوتی ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں سنا دیکھو دیکھو قرآن کی بے حرمتی کہاں کہاں نہیں کی گئی ہے کیا تمہارے ہندوستان میں قرآن کی بے حرمتی نہیں کی گئی ہے کیا ہندوستان میں قرآن کو نہیں جلایا گیا ہے خدا کی قسم یہ ہندوستان تو وہ ہندوستان ہے ایک زلزلہ نہیں نہ دانے کتنے زلزلوں کے جھٹکے نہیں محسوس کرنے پڑھیں گے بابری مسجد کی شہادت تمہارے لئے زہمت کی دعوت دیتی چلی جا رہی ہے تم بابری مسجد کو شہید کرنے کے بات کہو ہندوستان میں ہم فلاح و کامرانی کی زندگی گزار لیں نہیں گزار سکتے ہو اس شہادت کا رنگ ضرور ظاہر ہوگا اس این آدم کی شہادت کا رنگ آج ساری دنیا میں قیامت تک ظاہر رہے گا اور بابری مسجد کا شہادت کا رنگ بھی پورے ہندوستان ہی ہوئے نہیں بلکہ ساری دنیا میں ظاہر رہے گا مسجدوں کو شہید کر کے تم امن اعمال میں رہنا چاہتے ہو مسجدوں کو توڑ کر کے تم کامرانی کی منزلیں دیکھنا چاہتے ہو مسجدوں کو شہید کر کے جو حکومت کرنا چاہے اس کی نہ حکومت چلی ہے نہ اس کی قیادت چلی ہے نہ اس کی سیاست چلی ہے ہمارے مذہب اسلام میں جہاں بھی فتوہ کامرانی کے قدم چونے گئے تھے اور جہاں جہاں لوگ گئے تھے فتوہ کامرانی کے جھنڈا لہراتے ہوئے نبی اکونین نے پہلی پابندی لگائی دی کہ کسی بھی قوم کی عبادتگاہ کو گرایا نہ جائے جس نبی نے ساری قوم کے عبادتگاہوں کے گرانے کی پابندی لگا دی ہو اس نبی کے امتیوں کی مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں ایسے ذہن و فکر رکھنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی فضیل بن عیاض ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلوار لے کر بیٹھے ہیں تب تک قاری قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جس کھو کے پاس فضیل بن عیاض بیٹھے ہوئے تھے جب قاری قرآن وہاں سے گزرے تو وہ گزر رہے ہیں اور ان کی زبان پر یہ آیتِ کریمہ ہے کہ ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکرِ الٰہی سے لرزیدہ ہو جائیں ذکرِ الٰہی سے خوف زدہ ہو جائیں جیسے اتنا کہا قرآن تلاوت کرنے والے نے تب تک فضیل بن عیاض اپنی گھات سے تلوار بھیگتے ہوئے باہر نکلے اور کہا اے قرآن تلاوت کرنے والے ٹھہر جا وہ فضیل بن عیاض میں ہوں میرا ہی دل ہے اب ذکرِ الٰہی سے میرا دل خوفِ الٰہی سے لرزا براندام ہو گیا اب میں گناہ نہیں کروں گا گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا ایک قرآن پرنے والے ٹھہر جاؤں بس تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں میری خطہ پر گواہ ہو جاؤں تب تک ان کے سارے ساتھی نکل آئے اور سارے ساتھیوں نے توبہ کی وہ تاجروں کا قافلہ چلا جا رہا ہے فضیل بن عیاض نے کہہ دیا جا کر کہ اعلان کر دینا جہاں جہاں پہنچنا کہ فضیل بن عیاض نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا تک کہتی نہیں کرے گا اور جتنے لوگوں کا میں نے مال لوٹا ہے وہ سارے کے سارے لوگ آئیں اپنا مال واپس لے جائیں اس اعلان کا پہنچنا تھا کہ فضیل بن عیاض تو رو رہے ہیں ان کا سرسجدہ میں ہے وہ شب و روزار و قطار رب کی بارگاہ میں معافی ماغ رہے ہیں مگر جب اطلاع آمام کو پہنچی کہ فضیل بن عیاض نے ڈککیتی سے توبہ کر لی ہے صحیح سالم تیجارتی قافلہ گزر آیا ہے تو کچھ لوگ اپنے مال کو لینے کے لیے چلے گئے اور جب فضیل کے پاس پہنچے تو کہا فضیل کہا ہاں کہا ایک مرتبہ میں بھی اپنا تیجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا تم نے میرے قافلے کو لوٹ لیا تھا یہ یہ میرا سامان ہے لے لو فضیل نے کہا ہاں سب لے لو فضیل بن عیاض کے کہنے پر وہ اپنے سامان کو لے لیتے ہیں تمام لوگ آتے ہیں اپنا اپنا سامان پہاڑ کی کھوہ میں سے نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں ایک یہودی پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا فضیل کہا ہاں کہا ایک مرتبہ میں بھی اپنا تیجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا اور میرے تیجارتی قافلہ کو آپ نے لوٹ لیا تھا یہ یہ میرا سامان ہے لے لو کہا ہاں لے لو اس نے اپنے سارے سامان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک تھائیلی پڑی ہوئی تھی کہا فضیل کہا ہاں کہا یہ تھائیلی تم اپنے ہاتھ سے مجھ کو اٹھا کر کے دے دو حضرت فضیل آگے بڑھے اور اس تھائیلی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دے دیا کہا یہ لے لو جیسے یہودی نے اس تھائیلی کو لیا اور لینے کے بعد کھولا اور زمین پر انڈیلا تب تک اس نے تھائیلی کو سامنے رکھا کہا فضیل کہا ہاں کہا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھاؤ فضیل نے کہا یہ کیا بات ہے کہا فضیل بن عیاض سنو میں نے پرانی کتابوں میں پہا تھا محمدیہ کا جو فرد اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا اگر وہ اپنا ہاتھ مٹی کو لگا دے گا تو مٹی سونا بن جائے گی اے فضیل بن عیاض میں نے اس تھائلی میں کنکریاں بھر کر کے رکھی تھی میں نے ازمائش کر رہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے تو تم ہاتھ لگاؤ تو مٹی سونا بن جائے گی اے فضیل تمہاری توبہ قبول ہو گئی تم نے اس تھائلی کو ہاتھ لگا دیا تمہیں ٹھیک ریاں سب کے سب سونا بن گئی ہے اے فضیل بن عیاض جس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور جس کے توبہ کے قبولیت کی سند مل گئی ہے میں اس کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا وہ کلمہ پکر کے اسلام میں داخلہ لے لیتا ہے اب آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ آپ کی توبہ ہے کہ اسلام پھیل رہا تھا آپ گناہوں سے ماتی ماغ رہے تھے تو اسلام پہ رہا تھا آپ خطاہوں سے ماتی ماغ رہے تھے تو اسلام پہ رہا تھا آپ پاپوں سے ماتی ماغ رہے تھے تو اسلام پہ رہا تھا ایسی ہی توبہ کے تعلق سے میرے آقا کا فرمان ہے اور تائبوں میں سند کمنلہ سنبالا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا اس نے خطا نہیں کی لیکن آج آپ اندازہ لگاؤ پیارے آپ کا ماحول کس طرح سے پایا جا رہا ہے آپ نے کتنی خطاؤں پر خطائیں کی ہیں اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے سبحانی صاحب ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کامیاب کیسے ہوگے ایسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے جو نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اور جو کردار اور کرتوط ہمارے اور آپ کے ہیں سنو سنو پیارے تمہارے گھات میں تو ماحول کس طرح سے لگا ہوا ہے آپ کو خبر نہیں ہے آپ کا رہن سہن بگالا جا رہا ہے آپ کا چال چلن بگالا جا رہا ہے آپ کا دستور حیات بگالا جا رہا ہے آپ کی مکان و دکان پر حملے کیا جا رہے ہیں یہ حملے تو ظاہرے حملے ہیں سب سے پہلے آپ کے قلب و روح کو مجروح کیا جا رہا ہے جب آپ کے قلب و روح کو مجروح کر دیا جائے گا اور آپ کا قلب و روح کا معاملہ گناہوں کا انجمن کی طرح سے گناہوں کے انجمن کی طرح سے سچ جائے گا اور بالکل قلب سیاہ ہو جائے گا تو اب مسلمان کیسے رہ جاؤ گے پاپوں کی گفری لے کر کے قیامت کے میدان میں کہاں کہاں گھوم ہو گے کیا صحابہ سے تمہاری زمدگی اچھی ہے کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوالوں سے تمہاری زمدگی اچھی ہے اللہ کے حبیب کے دیوالوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی خطاہوں کو سوچ لیا کرتے تھے تو رب کی بارگاہ میں روتے روتے ان کے نہ دن کا پتا چلتا تھا نہ رات کا پتا چلتا تھا ان کی آنکھیں تک نکلاتی تھی روتے روتے اے میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنی خطاہوں کی مات بھی ماغ رہے ہیں مولا جب تو قیامت کے پیدال بے انصاف کرے گا اور پروردگارِ عالم گناہوں کا دفتر ساملے لائے جائے گا اے میرے مولا وہ حد میرے خلاف میرے ہاتھ گواہی دے گے میرے جسم کے آزہ گواہی دے گے جسم جسم زمین کے جس حصہ پر خطا کیے ہو زمین کا وہ ٹکڑا پیش کیا جائے گا اے پروردگارِ عالم یہ تیرا بندہ ہے اور اس نے میرے حصے پر یہ گناہ کیا ہے یہ خطا کی ہے بتاؤ کہاں بھاگ کر کے جاؤگے رب کی گرت سے کہاں چھٹکارہ پاؤگے ارے خدا کی قسم قربان جاؤ اپنے نبی پر اگلے زمانے کے امتی اگر خطا کرتے تھے تو فارم ان کے گناہوں کی صدا ان کو ملتی تھی جو تم کو صدا نہیں مل رہی ہے یہ رحمت اللہ العالمین کی رحمت ہے جو تم صدا نہیں پا رہے ہو اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے رب تعالی انشاءت پر باتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزَبْهُمْ وَانْتَا فِيهِمْ اے محبوب تم ان میں جلوہ فرود ہو اس لیے ان پر عذاب رہی آ رہا ہے ان کو صدا نہیں دی جا رہی ہے ورنہ قوم آگ کی بستی دھتا دی گئی قوم سمود کو اُلٹ پلٹ دیا گیا سور بندر بنا دیا گیا خنزیر بنا دیا گیا گناہ کے صدایں گناہ کی صدایں انہیں فوراً مل جایا کرتی تھی وہ فوراً اپنے کرتوتوں کے بھیانک صدایں پا جایا کرتے تھی مگر تم پر نہ تمہاری روزی بند ہو رہی ہے نہ تم پر تمہارے دروازے بند ہو رہے ہیں نہ تمہارا چہرہ بھیگل رہا ہے نہ تمہارا لباس بھیگل رہا ہے یہ سب صدقہ ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ کم کرم صدقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے مسلمانوں ذرا دیکھو یہ کیوں توبہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لو سنو جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لوگے تو جن جن گناہوں سے توبہ کر لوگے جب کل قیامت کے دن گناہوں کا وہ دفتر کھولا جائے گا تو جن گناہوں سے توبہ کیے ہوگے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ پھر تمہارے سامنے نہیں لائے جائیں گے اگر تم نے چوری کی ہے شراب پیا ہے زینہ کیا ہے پاپ کیا ہے قتل کیا ہے حقوق مارا ہے غلط نگاہیں پڑی ہیں ان سب سے سچے دل سے توبہ کر لے رہے ہو اور رب کی بارگاہ میں رو رہے ہو رب تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمالی تو کل جب گناہ کا دفتر تمہارا کھولا جائے گا تو یہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائے جائیں گی یہ کم کرم ہے میرے سرکار کا کہ خطائوں سے توبہ کر لو تو وہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائے جائیں گی تم قیامت کے مہدان میں رسوائی سے بچا لیا جاؤ گے گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے ہی ہو جاتے ہیں گویا اس نے گناہ نہیں کیا آؤ دیکھو خطائوں سے کیسے کیسے توبہ کی جاتی ہے آج شراب خوری عام ہو گئی ہے نوجوان طبقہ شراب سے نہیں بچ پا رہا ہے شراب پی پی کر کے مستیوں کے عالم میں عیاشیوں کے عدو کی طرف گھومتے پھرتے ہیں نوجوانوں تم اپنی زبان کو شراب سے بچاؤ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ شراب پینے والا بخشہ نہیں جائے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا بھلا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے باوجود شراب ہاتھ میں لے ہو خدا کی قسم سنو تم نوجوان ہو مسلمان ہو تمہارے سامنے تو شراب کے بوتلیں پیش کی گئی تھی اور تمہارے سامنے حسین حسین لڑکیاں لائی گئی تھی مگر تم نے یہ کہہ کر کے ٹھکرایا تھا کہ ہم قوم مسلم ہیں ہم تلوار کی دھار پر چلنا جانتے ہیں ہم سمندروں کو کود کر کے آئے ہیں اسلام کا قانون پھیلانے کے لئے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بہرے ظلمات میں دورہ دیئے گھوڑے ہم نے یہ پیغام آپ نے ہر ہر مور پر نشر کیا تھا اور ہر ہر مور پر اپنے پیغام پہنچایا تھا مسلمانوں آج شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہیں دیکھو اگر شراب کی عادت پڑ گئی ہے تو اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی ماغو اور توبہ کرو رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شراب اور جوئے میں بہت بھاری گناہ ہیں اتنی خرابیاں شراب اور جوئے میں ہیں کہ جن کی خرابیاں حادیث کریمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے شرابی ہمیشہ ہمیشہ کا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس لئے تم شراب پینے سے توبہ کر لو اور اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو شراب کے قریب نہ جاؤ یہ حکومت ہند بھی عجیب طرح سے ہے پہلے تو اس نے بسوں کی دیواروں پر لکھا تھا کہ شراب وشے بھی بھینکر ہے یعنی زہر سے بھی خطرناک ہے لیکن اب جب سے تقریریں علماء کی شروع ہوئی ہیں اور یہ بیان کیا جانے لگا کہ تم آج چھتوں کی دیواروں پر بسوں کے لکھ دیا کرتے ہو کہ شراب وشے بھی بھیان کر ہے چودہ سو برس پہلے میرے سرکار نے ارشاد پرمایا کہ شراب زہر سے بھی خطرناک ہے آج تم شراب کی خرابی بیان کر رہے ہو جب آئی نونویں اس تحریر کو بھی غائب کرنا شروع کر دیا ہے اور میں تو یہ ارز کروں گا اے مسلمانوں جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہو اس ملک میں تو لائسنس شراب کے لیے دیے جا رہے ہیں بھٹھیا شراب کی بنائی جا رہی ہیں اور شراب کی آمدنی سے حکومت چلائی جا رہی ہے جہاں پر پارلومنٹ اور اسمبلی میں لوگ بیٹ بر کر کے شراب پر لائسنس پر دستخط کر رہے ہوں وہاں کے لوگ حکومت کریں گے تو بتاؤ مسلمان کس طرح سے آبرو مندانہ زندگی گزارے گا اس لیے تم ایسے ملک میں جیون گزار رہے ہو جس ملک میں نہ شراب پر پابندی ہے جس ملک پر نہ جوئے پر پابندی ہے جس ملک میں نہ زنا پر پابندی ہے جس ملک میں نہ رنڈیوں پر پابندی ہے جس ملک میں نہ گناہوں پر پابندی ہے خدا کی قسم بھارت کا سرگو سروے کیجئے اور ہندوستان کا جائزہ لیجئے تو کتنے لائسنسی اگڑے آئیاشیوں کے پائے جا رہے ہیں صرف سات بڑے شہروں میں ہندوستان میں ایک لاکھ چورہ سی ہزار اور پینس بک فروشی کا جھن دھنڈہ کرتی ہوئی ہیں جنوں کو لائسنگ دیا گیا ہے اب آپ بتائیے کہ کتنا بھیانک ماحول ہے جس ملک میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں شراب پینا بھیشے بھی بھیان کر ہے یہ آج اعلان کیا جا رہا ہے لیکن آج سے چودہ سو برس پہلے میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا اس لئے تم اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو شراب کے قریب کوئی نوجوان نہ جائے شراب کو اپنے ہاتھ میں نہ لے شراب کی طرف نہ جھانکے شراب کے ماحول کی طرف اپنے ذہن و فکر کو نہ لے جائے سنو سنو حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں جو بہت بڑے شرابی تھے حضرت بشرحافی اتنے بڑے شرابی تھے اتنے بڑے شرابی تھے کہ شراب کی بہت بڑی پھیکٹری چلتی تھی ایک مرتبہ حضرت بشرحافی کا ایک نیک عمل ذرا دیکھ لیجئے حضرت بشرحافی شراب کے نشے میں دھت تھے اور کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک نالا پڑا ہوا ہے کیچڑ ہے اس میں ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے اس ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب تک بشرحافی نے دوڑ کر کے اس کو اٹھا لیا اور اس کو دھولا اور اس کو چوما اور چومنے کے بعد اپنے گھر لائے ایک تخت بچھایا اس پر ایک چادر بچھا دیا اس پر ایک خوشبو لگا دی اور خوشبو لگانے کے بعد اس پر اس ٹکڑے کو رکھ دیا اور عرض کیا اے میرے اللہ کے نام تیرا مقام یہ ہے جس گندے نالے میں تو پڑا ہوا تھا وہاں تو مجھے رہنا چاہیے شرابی اور کبابی کو اے اللہ یہ تیرا نام ہے اس کا مقام یہ ہے بشرحافی نے بڑی دیوانگی کے عالم میں اس کی احترام کو برقرار رکھا بشرحافی کا احترام رب تعالیٰ نے پسند فرما لیا صویرے صویرے بشرحافی کے شراف خانے کی چوکھٹ پر شہر کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے وہ آ کر کے پہنچ گئے انہوں نے آواز دی اور نوکروں سے پوچھا کہاں بشر کہاں ہیں کہاں بشر کو کیا کروگے کہاں جاؤ کہہ دو کہ شہر کے سب سے بڑے عالم آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں ان کو اللہ تعالی نے الہام کیا کہ جاؤ میرے بندے بشر کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام سنا دو اس نے میرے نام کا احترام کیا ہے وہ آ کر کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر پہنچ کر کے جب آواز دی نوکر نے جا کر کے بتایا کی سب سے بڑے شہر کے عالم دروازے پر آئے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر کے آئے ہیں آپ کو آواز دے رہے ہیں بشر کا اتنا سننا تھا کہ انہوں نے جوتا نہیں پہنا وہ ننگے پیر بشر بھاگے اسی لئے ان کو حافی کہا جاتا ہے عربی میں ننگے پیر چلنے والے کو حافی کرتے ہیں جنہاں انچہ بشر دوڑے دوڑے آئے اور عالم دین کے قدموں پر گر پڑے ارض کرنے لگے حضور شراب خانے کی بھٹی کے قریب آپ کا آنا کیسے ہوا آپ فرماتے ہیں اے بشر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے میں رب کی طرف سے تیرے لئے سلامتی کا اور امن کا پیغام لے کر کے آیا ہوں انہیں کونسا نیک کام کیا ہے تب تک بشر حافی نے کہا شراب کی بھٹی کو آگ لگا دو سارے شراب کے ہانٹیوں کو انڈیل دو سارے نوکر نکل جاؤ جتنے پیسے ہیں سب خیرات کر دو مجھے کچھ نہیں چاہیے حضور میں آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بلا رہا ہوں اپنے توبہ پر اے اللہ میری توبہ قبول فرمالے اے اللہ اب شراب کے قریب نہیں جاؤں گا اے میرے مولا میں نے ایک تیرے نام کا احترام کیا تو تُو نے مجھے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے اگر پوری زندگی میں گناہ حسن نہ فرط کرتا تو تُو مجھے کتنا بڑا در جاتا فرما دیتا کہ میرے پرور دیتا امہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں حضرت بشرحا کی توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا تو معمولی درجہ کے ولی نہیں بنے حضرت بشرحافی اتنے عظیم الشان ولی بنے حضرت بشرحافی کی بشرحافی سے لوگوں نے کہا بشر جوتے تو پہن لو پیر میں کیچر نہ لگ جائیں بشر نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس زبین کو فرش بنا دیا ہے اب مجھے شرم آتی ہے کہ رب تعالیٰ نے جس چیز کو فرش بنا کر کے بچھا دیا ہو میں اپنے سلطان کے بچھائے ہوئے فرش پر قدم رکھوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے لوگوں نے کہا اچھا ایک کام کرو مسجد میں ہر روز بشر جاتے ہیں اور جب یہ مسجد کی طرف جانے لگیں تو راستے میں کیچر ڈال دو چنانچہ لوگوں نے راستے میں کیچر ڈال دیا اب بشر جا رہے ہیں مگر ان کے قدم کیچر پر پڑھ رہے ہیں قدم میں کیچر کا نشان تک نہیں ہے قیت سے آواز آ رہی ہے اے میرے بندو جب بشر کے دل کو میں نے کیچر سے پاک کر دیا تو اس کے پیر میں کیچر کہاں سے لگیں گے وہ بشر ہاتی ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا اے لوگوں اللہ کی طرف مکمل توبہ کرو ایوہ المؤمنون اللہ اللہ کم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ تمہارا رب اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کا تمہیں پیغام دے رہا ہے اور اس کے جن بچوں نے بندوں نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے اور ماتی ماغلی ہے رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے کس درجہ ان کو قربیت اتا فرما دیا اور کتنا محبوب رب تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا خدا کی قسم تاریخیں پہت ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے آج مسلمانوں کا ایک طبقہ سود میں بھی گرفتار دکھائی دیتا ہے سود خوری سے بچنا چاہیے سود خوری سے ایسے بچو ایسے بچو پیارے جیسے آگ سے بچتے ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود خوری سے نہیں بچتا ہے گویا خون اور پیپ پی رہا ہے قیامت کے دن جب اسے سزا دی جائے گی تو اتنی بھیانک سزا ہوگی اس لئے تم سود کے قریب نہ جاؤ سود کا لینا بھی بند کرو سود کا دینا بھی بند کرو آج کتنے لوگ ہیں جو عام طور سے سود کو کھا لیا کرتے ہیں اور اس گناہ کو بڑا حلقا گناہ ماد اللہ سمجھا کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری سے کس طرح سے پابندی لگائی ہے آؤ دیکھو جب اللہ کے ایک دیوانے کو پتا چلاو کہ سود خوری کا بڑا بھیانک گناہ ہوتا ہے تو کس طرح سے سود خوری کے گناہ سے توبہ کی ہے آؤ دیکھو ذرا دیکھو یہ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں حضرت حبیب عجمی وہ بزرگ ہیں جو علیاء کرام میں ولیوں کے سردار تسلیم کیے گئے ہیں حضرت حبیب عجمی بہت بڑے سود خور تھے اتنے بڑے سود خور تھے حبیب عجمی کہ سود خوری پر یہ قرضہ باتا کرتے تھے اور ان کے قرضہ وصول لے کا طریقہ یہ تھا کہ جس قرض خواہ کے وہاں جاتے اگر قرضہ نہ ملتا اور نفع نہ ملتا تو اتنے دن کا وہ ہرجانہ بھی وصول کر لیا کرتے تھے حضرت حبیب عجمی اتنے بڑے سود خور تھے انہوں نے ایک غریب کو سود پر پیسہ دے دیا تھا جب ٹائم پورا ہو گیا اس کے دروازے پر گئے مگر وہ بیچارہ اپنے گھر پر نہیں موجود تھا گھر کے عورت سے پوچھا گھر والی نے بتایا میرا شوہر نہیں ہے حبیب عجمی نے کہا آج تمہارے دروازے پر تمہارے شوہر کو میں زلیل کر کے تب چھوڑوں گا میرا قرضہ لے آیا ہے نہ تو قرضہ دے رہا ہے نہ تو سود کا نفعہ دے رہا ہے آج میں ہرجانہ لے کر کے جاؤں گا بھاگوں گا نہیں عورت نے دیکھا میرا شوہر زلیل ہو جائے گا کہا تو آپ کا ہرجانہ کیا ہوتا ہے کہا جو تمہارے گھر ہو وہی دے دو وہی ہرجانہ لے کر کے تب میں واپس جاؤں گا اس غریب کے گھر بکرے کا ایک سیرہ رکھا ہوا تھا اس کا شوہر کئی روز پر آج بکرے کا سیرہ لے کر آیا تھا بچوں نے دیکھا تو کہا امی آج ہمیں گوشت کھانے کو مل جائے گا ماں نے کہا ہاں بیٹو یہ تمہارے باپ کا لائف ہوا ہے گھبراؤ نہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ماں تیاری کر رہی ہے یہ بکرے کے سیرے کو بکائے تب تک حبی بجمی پہنچ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا ماں نے وہی بکرے کا سیرہ اٹھا کر کے دے دیا بچوں کی نگاہ پڑی تو بچوں کی آہیں نکل گئی بچوں نے اپنے ماں کا دامن تھامہا امی جانے تو کھانے کے لئے آپ کہہ رہی تھی کی باپ ہمارے لئے لائے ہیں ماں کی آنکھیں ڈب دبا گئیں ماں نے کہا اے بچوں سبر کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو غریب پیدا کیا تمہارا باپ غریب ہے وہ سود پر پیسہ لائیا تھا حدیع بجمی سود خور آیا ہے تمہارے باپ کو رسوہ کرنے پر تلا ہوا ہے بچوں نے عرض کی عرب کی بارگاہ میں اے میرے بولا میرے باپ کو رسوائی سے بچا لے اے پروردگار میرے باپ کو سود خوری سے بچا لے اے اللہ حلال بیل میرے باپ سود خوری کی بنیاد پر ہماری پرورش کر رہا ہے ہمارے جسم کا خون کیسا بنے گا بچوں کے آنسو نکل آئے موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے حبیب عجبی گئے اپنے گھر اور اپنی بیگم کو دیا لو اے بکرے کا سیرہ تیار کرو جب بیگم نے پکا کر کے تیار کیا کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھ کیا رہے ہیں یہ پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے بیگم چاہتی ہے نکالنا اور جب دیکھتی ہے تو چیخ پڑی بیگم نے کہا اے شوہر میں آپ سے کہا کرتی تھی خدا کا قہر مولا لو یہ دیکھو سود خوری کا نتیجہ ظاہر ہو گیا ہانڈی شوربے سے نہیں بلکہ خون سے بھری ہوئی ہے سچ فرمایا اللہ کے حبیب نے کی سود خوروں کو پیپ اور خون دیا جائے گا کھانے کے لیے اے حبیب اجمی میں تم سے کہتی تھی کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لو حبیب اجمی وہی گر پڑے اور عرض کرنے لگے میرے مولا مجھے معاف کر دے پروردگار تیرا عذاب جب میرے لیے دنیا میں ہتو آخرت میں کتنا بلا عذاب ہوگا اے میرے مولا تیری بارگاہ میں میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں میری خطا معاف کر دے حبیب اجمی کے آنسوں گرنے لگے حبیب اجمی رونے لگے اور اسی رونے کے عالم میں حبیب اجمی اٹھے انہوں نے سوچا لاؤ اپنے توبہ پر کسی کو گواہ بنا لو اور کسی کے وسیلے سے توبہ کر لو پہلے زمانے کا دور یہ تھا اور پہلا دور یہ تھا کہ جب لوگ توبہ اپنی خطاؤں سے کیا کرتے تھے تو کسی بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے کسی پیر کامل کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کیا کرتے تھے دیکھو یہی سے وسیلے کا پتہ چل گیا کہ جب تم وسیلہ نہ لوگے تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی رب کی بارگاہ میں تمہیں توبہ کر لی ہے جب بھی تمہیں وسیلہ لینا پڑے گا آج کچھ ایسے بدماش ذہن کے لوگ ہیں جو وسیلوں کا انکار کر دیا کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں حبیب اجمی کو جانے کی ضرورت کیا تھی حسن بصری کی بارگاہ میں یہ حبیب اجمی چل پڑے راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے جو صاحبے کشف و کرامت بچے تھے اس میں کچھ ایسے تھے جو اللہ والے تھے ان بچوں نے دیکھا وہ دیکھو حبیب اجمی آ رہے ہیں بچوں نے کہاں پھہر جاؤ حبیب اجمی سودھ خور آ رہا ہے اگر اس کے دامن کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ جہنمی ہو جائے گا اتنا بڑا گناہگار آ رہا ہے اتنا سننا تھا حبیب اجمی یا اور زاروں قطار رونے لگے یہ میرے مولا بچے بھی میرے گناہ سے بھاگ رہے ہیں پروردگار اب مجھے پناہ کہاں ملے گی یہ بچے بھی میرے دامن کی ہوا سے پناہ ماغ رہے ہیں میرے مولا میری غلطی ماف کر دے حبیب اجمی کے آنسو گر رہے ہیں حبیب اجمی پہنچ گئے حضرت امام حسن بصری کی خدمت میں حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ پر انہوں نے سچے بل سے توبہ کی اور توبہ کر کے جب واپس آنے لگے تو وہی بچے پھر راستے میں کھیلتے ہوئے مل گئے ان بچوں نے پھر حبیب اجمی کو دیکھا تو بچوں نے کہا اب کھیل بند کر دو حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں اگر ان کو ہم لوگوں کا گرد غبار اڑھ کر کے لگ جائے گا تو گنہگار ٹھہر ہوگے حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں اس لئے رک جاؤ اب حبیب اجمی کہو سلا پہاو حبیب اجمی نے سن لیا ان بچوں کے ذریعہ سے یہی بچے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ دامن کی ہوا لگے گی تو گنہگار ٹھہر ہوگے مگر یہی بچے ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں اب اگر ہم لوگوں کا گرد غبار اڑھ کر کے پڑا تو گنہگار ٹھہر ہوگے اس لئے کھیل بند کر دو گناہوں سے توبہ کرنے والا اسے ہی ہو جاتا ہے یعنی اس نے گناہ نہیں کیا حبیب اجمی کو حبیب کس نے بنایا ہے توبہ نے بشرافی کو ولی کس نے بنایا توبہ نے مزہر بن عیاض کو سیدو تائفہ کون بنایا توبہ نے اتائیبو منہ زنب کمن لا زنبالا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے یعنی اس نے گناہ نہیں کیا تمہارے رب کا فرمان ہے اے ایمان والو رب کی بارگاہ ہمیں مکمل طور پر توبہ کرو مومنوں کو توبہ کا حکم ہے کافروں کو تو حکم ہوتا ہے وہ اسلام لائیں پہلے وہ کلمہ پہیں جب تک وہ کلمہ نہیں پہلیں گے ان کے لئے توبہ کہاں ہے ان کے لئے نماز کہاں ہے ان کے لئے روضہ کہاں ہے سب سے پہلے ان کے لئے ایمان ہے اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے رب کا حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم سے خطا ہو رہی ہے اور لغزی سو جا رہی ہے اے میرے بندے تم اپنے خطاؤں کی معافی میری بارگاہ میں مانگو بندوں سے خطا ہوگی ضرور لغزی سو جائے گی آؤ دیکھو خطا دونوں طرف سے ہوئی ہے حضرت میں ارز کرتا چلو ابلیس سے بھی غلطی ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی ہے ابلیس کے تعلق سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم کا سجدہ کر اس نے انکار کر دیا غلطی اس نے کی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے لئے رب نے ارشاد فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا حضرت آدم درخت کے قریب چلے گئے لغزش ادھر سے بھی ہو گئی ہے دونوں خطاوں میں فرق ہے ایک خطا ہو رہی ہے گھمنڈ سے اباوس تک برا تو گھمنڈ سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اور لغزش جو غلطی ہوتی ہے اگر بندہ نادم ہو کر کہ رب کی بارگاہ میں ماتی مانگے تو اس کی توبہ قبول ہو جایا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ابلیس سے سوال کیا ابلیس تم نے ابن آدم کی کمر کیسے توڑی تو ابلیس نے کہا ابن آدم کی کمر گناہ کروا کر کے توڑ دیا زنا میں نے اس سے کروایا جھوٹ میں نے اس سے بلوایا قتل میں نے اس سے کروایا شرام میں نے اس سے پلوائی بہیائی میں میں نے اس کو مبتلا کر دیا یہاں میں نے اس کو مبتلا کیا وہاں میں نے اس کو مبتلا کیا فلا جگہ میں نے اس کو مبتلا کیا اس طرح سے میں نے اس کی کمر توڑ دی تقوی اور طہارت کی تھیر ابلیس سے پوچھا گیا کہ تیری بھی کبھی کمر ٹوٹی ہے تو ابلیس نے کہا ہاں میری کمر تو بڑی آسانی سے ٹوٹ گئی میں نے تو اس کو گناہ کروا کر کے کمر اس کی کمر کو توڑا ہے لیکن اس نے میری کمر کو بڑی آسانی سے توڑ دیا کہا تیری کمر کو کیسے ابن آدم نے توڑ دیا کہا ابن آدم اپنے گناہ کو سوچ کر کے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوا روپڑا توبہ کیا میری کمر ٹوٹ گئی اس نے توبہ کر کے میری کمر کو توڑ دیا اس لئے اے مسلمانوں تمہیں ابلیس کی کمر توڑ دینی ہے تو توبہ کر کے توڑ دینی ہے تم رب کے بارگاہ میں توبہ کر کے ذرا دیکھو دو جو توبہ کر لیتا ہے اس کی روزی بھہ جایا کرتی ہے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تم ہمیشہ پاکو صاف رہا کرو تم پر تمہاری روزی بھہا دی جائے گی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کتنا عام ہے جب توبہ کرو گے تو پاکو صاف رہو گے یہاں پاکو صاف رہنے کا مطلب صوفیاء اکرام فرماتے ہیں گناہوں سے پاکو صاف رہو صرف جسمانی طور پر ہی پاکو صاف نہیں ظاہری ترجمہ حدیث شریف کا تو یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر تم پاکو صاف رہو مگر صوفیاء اس کی وضاحت بیان سرباتے ہیں کہ تم ہمیشہ پاکو صاف رہا کرو تم پر تمہاری روزی بھہ دی جائے گی تم گناہ چھوڑ تو تمہاری روزی بھہ جائے گی تم خطا چھوڑ تمہاری روزی بھہ جائے گی تم پاپ چھوڑ تمہاری روزی بھہ جائے گی تم بہے آئی چھوڑ تمہاری روزی بھہ جائے گی تم شراب چھوڑ تمہاری روزی بھہ جائے گی تم جھوٹ چھوڑ تمہاری روزی بھہ جائے گی تم سوچ خوری چھوڑ تمہاری روزی بھہ جائے گی تم غیبت چھوڑ تمہاری روزی بھہ جائے گی مباب کینا فرمانی چھوڑ تمہاری روزی بھہ جائے گی روزی بھرتی کیسے ہے روزی گھٹتی کیسے ہے اس کو بھی سن لو پیارے گناہ کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے جھوٹ بولنے سے روزی گھٹ جاتی ہے گناہ کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے اور اللہ کیا بھی برشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں اور باپ کا چہرہ صویرے صویرے محبت سے دیکھا کرے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بہا دیتا ہے یہ حدیث شریف ہے اب روزی بہنے کی شکایت نہ کرلا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری روزی تم پر بہا دی جائے تو اپنے باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا کرو اگر باپ موجود ہے اپنی ماں کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا کرو اگر ماں موجود ہے اور اگر ماں باپ دوڑوں موجود نہیں ہیں تو ان سے محبت کیا کرو ان کے حق میں احسان سواب کیا کرو تمہاری روزی تم پر بہا دی جائے گی ماں اور باپ کو ناخش کرنے کے بعد تم کہو کہ تمہاری روزی برہن نہیں بڑھ سکتی ہے اللہ کے حدیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں اور باپ کے دعائیں اولاد کے حق میں مقام قبولیت میں نبی کے دعا کے برابر آئیں اس لیے تم اپنے ماں اور باپ کو خوش رکھا کرو تمہاری روزی تم پر بہا دی جائے گی وطوبو اہلاللہ جبیہ تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو فلاح پا جاؤ گے اگر روزی کی بنیاد پر فلاح سمجھ رہے ہو ہمارے لئے ہے تو ذرا توبہ کر کے دیکھو تو آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو ستایا کرتے ہیں اپنے باپ کو تکلیفیں دیا کرتے ہیں ماں اور باپ کو تکلیفیں نہ دیا کرو ماں اور باپ کو تکلیف جو دینے والی اولاد ہوتی ہیں وہ اولاد کبھی بھی نہیں پنکتی ہے پیارے سنو سنو اگر ماں اور باپ کو تکلیف دے دی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ماں اور باپ کو راضی کرلو ماں اور باپ راضی ہو جائیں گے تو تم پر تمہاری روزی برہا دی جائے گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر ذرا غور تو کرتے چلو زندگی کا کون سا حصہ ہے جس وصول کو نبی نے مرتب نہیں فرمایا زندگی کا کون سا دستور ہے جس دستور کو نبی کونین نے تمہیں دیا نہیں ہے زندگی کا کون سا فارمولہ ہے جس فارمولے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے تمہیں آتا نہیں کی ہے یہ وہی اندوستان تو ہے جس اندوستان ہم اور آپ آباد ہیں آج ہم اور آپ کامیابی کا خواب دیکھ رہے ہیں اور بمبئی کی سرزمیر پر رہ کر کے خدا کی ختم یاد رکھو بمبئی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا تو ہر ہر شہر عبیاشیوں کا اگڑا بن گیا ہے گناہوں کی اتنی عام معمولی باتیں اور عام باہول ہو گیا ہے گناہوں کا کہ مسلمان اپنے گھر کے دروازے سے نکلے تو شرافت و تقدس کا خون ہو جایا کرتا ہے مسلمان آپ کو ایسے ماحول میں جیون بیتانا ہے یہ وہی بھارت کی سرزمیر تو ہے ایسے ماحول میں آپ نے جیون بیتایا ہے آپ کے سامنے آپ کا تاریخ کا ایک ورک اُلٹ دوں آپ تو صرف بھیانک جرائیم پڑھتے ہیں آپ کو کتابوں کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے اور آپ اپنی تاریخوں کو پڑھتے نہیں اس لئے آپ جان رہی پائے آپ کے سامنے آج سے پہلے کم گناہ نہیں لائے گئے تھی آپ کے سامنے آج سے پہلے کم پریشانیاں نہیں پیش کی گئی تھی ایسے ایسے گناہ آپ کے سامنے پیش کی گئے تھے لیکن آپ نے ان گناہوں کو ایسی تھوکر مار دیا تھا اور اس طرح سے آپ نے دندر شکن چواب دیا تھا پیارے سنو کیسے کیسے گناہوں سے آپ نے توبہ کی اور تھوکر مار کر کے اسلام کو بڑھایا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین ایک ملک پر حملہ کرتے ہیں اور دو مجاہد پکڑ لئے گئے جب دونوں مجاہد گرفتار کیا گئے تو ایک مجاہد کو تو بادشاہ نے سزا دلوا دی اور ایک مجاہد کو وزیر نے چروری منتی کر کے روک لیا بہا خوبصورت نوجوان تھا وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اس نوجوان کو چھوڑ دیجئے اس کو ہم دین عیسائیت میں لے لیں گے اور جب یہ دین مسیحت میں آ جائے گا تو اس نوجوان سے حکومت کے لئے کام بہت لیا جائے گا اس لئے اے بادشاہ اس کو نہ مارا جائے بادشاہ نے کہا سنو یہ مسلمان ہیں مسلمان اور مسلمان فانسی کے فندے پر بھی مسلمان رہے گا مسلمان جیل میں ہکڑی پہنے بھی مسلمان رہے گا مسلمان کو قید خانے میں ڈال دو جب بھی مسلمان رہے گا مسلمان سمندر کی سطحوں پر تیرتا ہوا جائے گا تب بھی مسلمان رہے گا مسلمان آج کے شولوں میں کود جائے گا تب بھی مسلمان رہے گا ہر ہر مور پر مسلمان رہے گا یہ مسلمان ہے وزیر نے کہا لیکن سلطان یہ بھی سنو یہ عرب ہے اور عرب لو عرب کو حسیناؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے میرے پاس ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے حسن کے بلبوتے پر اس کو دینِ مسحیت میں داخل کر لے گی کہا لے جاؤ ٹھیک اس نوجوان کو وزیر اپنے گھر لائیا اپنی لڑکی سے کہا بیٹی دیکھو اس نوجوان کو اسی شرط میں میں بادشاہ سے چھڑا کر کے لائیا ہوں اس نوجوان سے حکومت کا کام لینا ہے لڑکی نہ کہا ٹھیک ایک کمرے میں نوجوان کو بند کیا گیا اللہ کے حبیب کے یہ دیوانیں ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات حیاتِ ظاہری کا واقعہ یہ ہے یہ حضرت عمر فاروق آزم کے دور کا واقعہ ہے اللہ اکبر ان دونوں نوجوانوں کا ماحول ذرہ ملازہ فرمائیے نوجوان رات کی تاریخی میں بیٹھا ہوا ہے کمرے میں ایک چھوٹا سا چراغ دنٹیمہ رہا ہے تب تک ایک لونڈی جا کر کے پہنچی حسین و جمیل خوبصورت ہے اور جیسے وہ پہنچی پہنچنے کے بعد اس نے اپنے حسن کو پیش کیا نوجوان کے سامنے مگر نوجوان ادھر نہیں دیکھا اٹھ کر کے نماز پہلے لگا نیت باندھ کر کے اپنے رب کو یاد کرنے لگا وقت گزر گیا رات پوری گزر گئی جب دوسری رات آئی تو پھر اس نے ایسے ہی کیا جب تیسری رات آئی تو پھر اس نے ایسے ہی کیا اب تیسری رات اس نے کہا اے نوجوان میں تم کو تو دین عیسائیت میں نہ لے سکی لیکن تم نے اپنے دین کی طرف مجھے مائل کر لیا اب میں فتنہ میں اور فساد میں مبتلا کرنے کے لئے نہیں آئی ہوں میں تمہارے دین اور تمہارے دین کے قانون سے بہت متاثر ہو چکی ہوں مجھے اسلام کا قانون پیش کرو اور مجھے کلمہ پہاو مسلمان کر لو اس نوجوان نے اسی قیب خانے میں اس لڑکی کو کلمہ پہا کر داخل اسلام کیا اب لڑکی نے کہا دیکھو ہمارا تمہارا رہنا یہاں مناسب نہیں ہے میں گھوڑے مگواتو ہوں اب یہاں سے نکل چلیں وہ دونوں نکل گئے گھوڑے سے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندان خانے میں بھی مسلمان نے اپنے تقوی اور تقدس سے اسلام کو فروغ دیا ہے یہ وہ قوم مسلم کی جماعت تھی کہ قیب خانے میں رہ کر کے بھی اپنے تقوی اور تحارت کو نہیں چھوڑا تھا اور تمہیں در سے زندگی دیا تھا تم مسلمان قوم ہو عیاشی کے لئے نہیں پیدا کیا گئے ہو تم گناہ کے لئے نہیں پیدا کیا گئے ہو تم چوری کے لئے نہیں پیدا کیا گئے ہو تم بہیائی کے لئے نہیں پیدا کیا گئے ہو تم شراب کیاگتوں کو قائم کرنے کے لئے نہیں پیدا کیا گئے ہو بلکہ اپنے تقدس سے اور اپنے تقوی اور تحارت والی زندگی کو ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان کو بھی اپنے دامن میں لیتے جاؤ اور ان کو بھی اپنے ماحول میں رنگ دے جاؤ اور ان کو بھی یہ پیغام سناتے جاؤ کہ مومن بن جاؤ تو تمہارے لئے بھی دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے کہ یہ تووی اللہ جمعیہ اے ایمان مالو اللہ کی طرف توبہ کرو تم سب کے سب پلاہ پا جاؤ گے آؤ سنو یہ جشن غریب نماز ہے توبہ کی برکت سمات فرمالو دو بزرگ ایسے پائے جا رہے ہیں اولیاء کرام میں ایک تو سرکار غوث اعظم اور دوسرے سرکار خواجہ غریب نماز سرکار غریب نماز سرکار خانے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اور تواف کرنے کے بعد حضور سرکار اتائے رسول اپنی پلکوں سے مطاف کو جھاڑ رہے ہیں دو غیب سے آواز آتی ہے معین الدین کیا مانگتے ہو مانگ لو عرض کرتے ہیں پروردگار میری منشاہ جو ہے تو جانتا ہے معین الدین میں عطا کروں گا مانگ لے عرض کرتے ہیں میرے مولا تیرے علم میں ہے پھر ندا آتی ہے معین الدین مانگ لے عرض کرتے ہیں مولا میری منشاہ تیرے علم میں ہے تب تک آواز آتی ہے غیب سے اے معین الدین اے معین الدین جا تیرے سلسلہ کے جتنے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا تب تب عرض کرتے ہیں میرے مولا ان کی بخشش کا طریقہ کیا ہوگا ندا آتی ہے معین الدین جو بھی تیرے سلسلے کا ہوگا جب تک اس کے توبہ کی تنفیق نصیب نہیں ہو جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی میں تیرے سلسلے کے ہر ہر فرد کو توبہ کی تنفیق دے دوں گا تب اس کو موت آئے گی یہی سلسلے چشتیا کی بڑی عظیم برکت ہے اور یہی سلسلے قادریہ کی برکت ہے دو ہی بزرگ تو ایسے ہیں سرکار گوث آدم نے بھی فرمایا ہے کہ میرا نام لے با سچا دل سے جو رہے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ نصیب ہو جائے گے تب ہی عالی حضرت عظیم برکت کہتے ہیں کہ قادریہ قادریوں میں اٹھا تب عبدالقادرِ غزرت نما کے باستے اور سرکارت آئے رسول غریب نماز فرماتے ہیں کہ میرا نام لے با جو محبت سے رہے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی یہی وجہ جو جسن غریب نماز منایا جاتا ہے اس لئے عالی حضرت کے بھائی وستازِ سمن اللہ محسن رحمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اے ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے غربتوں اطلاف کی شکایت کیوں کرتے ہو تم اپنے پریشانی کی شکایت کرتے کیوں کرتے ہو سلطان الہند تمہارے ہیں غریب نماز تمہارے ہیں غربت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے اطلاف کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے مصیبت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے پریشانی کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے بھیانت ماحول کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے دشواریوں کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے جب ہمارے پاس غریب نماز ہیں اور ہم غریب نماز کے ہیں تو ہمارا نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ خواہ جائے ہند و دربارہ آلا تیرا اور کبھی محروم نہیں ماغنے والا تیرا کبھی محروم نہیں ماغنے والا تیرا ماغنے والا تیرا وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِیَا یہ محفلِ نُور زندہ بات پاہندہ بات یہ کیسٹیں ہیں آپ جائیے گا تو کیسٹوں کو لیتے جائیے گا اس کا حدیعہ ساتھ روپے ہے آہ کون سلام مصطفی جانِ رحمتِ لَا کون سلام شمعِ بز میں ہدایتِ لَا کون سلام شمعِ بز میں ہدایتِ لَا شہر یارِ ایرم تاج دارِ حرم شہر یارِ ایرم تاج دارِ حرم آہ کون سلام شمعِ بز میں ہدایتِ لَا کون سلام شمعِ بز میں ہدایتِ لَا مصطفی جانِ رحمتِ لَا کون سلام شمعِ بز میں ہدایتِ لَا مصطفی جانِ رحمتِ لَا مصطفی جانِ رحمتِ لَا مصطفی جانِ رحمتِ لَا کون سلام شمعِ بز میں ہدایتِ لَا اُسْشَاءِ بز میں ہدایتِ اللَّهُ اِسْقَالَى اِلَهِ خَيْرَدَادِ بحق پہ شاہ جلالی الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ جمیری الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ وحرائچی الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ حضور نظام الدین دہلوی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یا اللہ جو کچھ تیرار تیرے حبیب کا ذکر جمیل ہوا قبول فرما مولا ذکر فکر میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو تو ہم سب توبہ کرتے ہیں معاف فرما دے یا اللہ ہم سب لوگ اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں معاف کر دے یا اللہ ہم سب لوگوں کی رزق حلال میں برکتیں عطا فرما مولا فاتو بلعیات سے بچا یا اللہ اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبوں کے صدقہ میں نماز روزہ حج زکاة کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب بندے حضور سرکار غوث آدم سرکار خاجہ غریب نماز حضور سرکار سیدنا اہا نظام الدین رحمت اللہ تعالی حضور سرکار بحوت دین قادری حضور سرکار مخدوم ماہمی حضور سرکار سیدنا عالی حضرت ان اپنے تمام نیک بندوں کے صدقہ و تفیل میں ہم سب کو شاد و آباد رکھ مولا ہم پر فضل فرما رحم فرما کرم فرما الہا العالمین اس مقدس محفل میں ترے محبوب کے نام پر جتنے حاضرہ ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے مولا اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ بند کر رہے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر خاتمہ فرما یا اللہ اور قبر سے حشر میں اٹھا تو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما مولا اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما الہالہ البین تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو مایش تجھ سے امیدوار قال تعالی فی شام حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ اسقلونا علی النبی آئیوہ اللذین آمنو اسقلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم سلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مختلف الملوان و تاقب الاسران و کر الجدیدان و استقل الفرقدان وبلغوه اروائل بیتی من التحیط والسلام مبارک سلم علیہ کسیرا بجاہ سید نبی الامین المکین رو فر رحیم الكریب آمین یا غب العالمین یا کرم الاکرمین به نستاغین لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یہ پیشکش ہے رضا انٹر پائزز کی ہمارا پتہ ہے رضا انٹر پائزز دکان نمبر تین چھوٹا سناپور نزد اکبر پیربھائی کالج مولانا شاکتلی روڈ ممبئی نمبر آٹھ ٹیلی فون نمبر ٹیل تری زیرو نائن ٰ ن выпان و سکتheure ٹیلی بابی نمبر آل Resident lit انٹر پاہ جائز ٹیلی بابی نگین ٹیلی بابی نیشک موسیقی